فقیروں کے ہلیے میں ٹک ٹاکس بنا کر مشہور ہونے والے ارسلان کھرل کی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی سبق اموز پیغام چھپا ہوتا ہے پیسہ اور شہرت ہونے کے باوجود یہ ہلیہ بنائے رکھنے کی کیا وجہ ہے میں نے ایسے ایسے بندے دیکھیں ایسی لڑکیاں دیکھیں رونے لگ جاتی ہیں ہمیں ابھی دام کرو آپ نے دام کیا تو میں نے ٹھیک ہو جانا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ رائے ارسلان لیاقت میرے ساتھ اسٹا موجود ہیں بی بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں ایک کسان کے بیٹے ہیں اور مشہور ٹک ٹکر ہیں ٹک ٹک کے اوپر ان کے تقریباً تین ملین سے زیادہ فالورز ہیں پیسہ عزت شورت ہر چیز ہونے کے باوجود فقیرانہ حلیے میں ویڈیوز کیوں بناتے ہیں اور یہ ٹک ٹک پر اتنے وائرل کیوں ہیں ان کی ہر ویڈیو میں میسیج ہوتا ہے انہی سے جانتے ہیں کہ یہ ٹک ٹک کا شوک ان کو پیدا کیسے ہوا اور فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں جب خدار محبت ڈراما ہے تھا سیزن 3 فیروز خان کا تو تب سے ان کا خدار محبت کا جو ایکٹر ہے فروز کا ان کا میں فین ہوں تو ان کی وجہ سے میں نے ٹک ٹک سٹارٹ کر دی آپ نے ٹک ٹک پر پہلی ویڈیو کیا بنائی تھی پہلی ویڈیو میں نے فروز کا کہ وہی خدار محبت کے گیٹر میں ہی بنائی تھی تو اس میں بھی ایک میسیج ہی تھا کہ یہ جو ملانگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک میسیج تھا تو وہ وائرل ہوگی پچھلے رمضان میں ستائیس روزے کو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی خدا اور محبت کی یہ آپ نے بک پکڑی ویا ایک اس کے اوپر فروز خان اور جو ساتھی اداکارہ تھی ان کی تصویر لگی ویا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا لکھا ہوا ہے اندر اس کے پویٹری وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور کافی کچھ ہے مطلب ایدہ ڈائری جس طرح لکھتے ہیں تو پویٹری وغیرہ لکھی ہے اور بہت سی باتیں لکھی ہیں اکوٹیشنز وغیرہ لکھی ہیں تین ملین سے زیادہ فالورز ہیں آپ کے تو کیا لگتا ہے کہ مطلب کتنے لوگ آپ کو محبت کرتے ہیں اور کتنے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں جو ٹک ٹک ایپ ہے مجھے تو پہلے جب میں نہیں خود ویڈیو بناتا تھا میں نے اکثر دیکھا کومنٹس وغیرہ پڑتا رہتا تھا تو لوگوں کو جو پبلک کے طرف سے نیگٹیو ریاکشن ہی ملتا ہے جب سے الحمدللہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹک ٹک ایپ پر مجھے کافی پوزٹیو رسپونس مل رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی انسٹاگرام پر میری کچھ ریلز ایسی ہیں جو کہ آج کل انڈیا میں زیادہ وائرل ہو رہی ہیں تو بہت پوزٹیو رسپونس مل ہے انڈیا والوں کی طرف سے بھی اور ٹک ٹک پر مجھے ہمیشہ پوزٹیو رسپونس ہی مل ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ارسلان آپ یہ get up کرتے ہیں گھر والے رشتہ دار کو جاننے والے دوست احباب آپ کو برا بلا نہیں بولتے یار ہے تو کڑی کم آج پہ گئے ہیں نہیں میرے موہ پہ تو کوئی خیر بولتا نہیں ہے اگر بولتا تو پھر مجھے بھی آتا ہے مل جاتا جواب لیکن پیٹ پیچھے بولنے مجھے پتا نہیں گھر والوں کی طرف سے پروپر اجازت ہے گھر والوں کی طرف اس لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی بولنے جب پہلی دفعہ یہ get up کیا تھا تو والدہ نے والد نے یا گھر میں بہن بھائیوں نے اعتراض تو کیا ہوگا کہ تو ایک کڑے کام شروع کر لینے نہیں ہونہا نو پتا ہے میں یہ کام کرتا رہا ہے اچھا یہ کام کرتا رہا ہے اچھا study میں کیسے ہو study بالکل بلکل اللہ ٹھیک BBA کر رہے ہیں BBA کھاں سے کر رہے ہیں سپیریئر یونیورسٹی سے سپیریئر سے کر رہے ہیں ہاں جی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ get up میں ویڈیوز بناتے ہیں ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی نیا میسیج ہوتا ہے یہ میسیجز کئی سے سیکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں پہلے سکریپٹیڈ ہوتا ہے کیا وہ کرتے ہیں اس کے بارے نہیں یہ society کو دیکھ کے content ذہن میں آتا ہے بائے چانس ذہن میں آ جاتا ہے پھر اس پہ میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے جس میں کسی کو بھی public message ہو تو کوئی بھی اچھا تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے تو اس لئے پھر content ایدہ content میں بناتا ہوں ویڈیو آپ کی ابھی تک سب سے زیادہ ریٹنگ وائز کون سی ویڈیو وائرل ہے وہ میں نے اپنے ٹک ٹک کے اکاونٹ پہ پین بھی کی ہوئی ہے وہ بنائی ہوئی ہے ایک لڑکی کے ساتھ میں نے ویڈیو کہ یہ جو فیک ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں نے بنائی ہوئی ہے کہ لڑکیاں چھوڑ دیتی ہیں تو وہی ویڈیو سب سے زیادہ بائرل ہے آپ کو کوئی دھچکہ لگا ہوا ہے کوئی عشق مشوقی والا سین ہے یا پھر ویسے ہی مطلب یہ خدا اور محبت سے مانوس ہو کے تو آپ یہ ویڈیوز بناتے ہیں نہیں نہیں خدا اور محبت کی محبت سے بناتے ہیں ویسے ریلیشن تو ہوگا وہ تو خدا اور محبت ہے لیکن یہ سزا اور نہیں ہوتی ہے تو ٹک 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 تو ایپی ایسی ہے کہ ایک افتہ ایکٹیو نہ رہو تو وہ جو اکاونٹ کا بیڈا گرہ کر دیتے اچھا جی ٹک ٹک پہ وائرل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے وائرل ہونے کے لیے نہیں میں نے تو شروع سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹک بتاؤ یہ ٹک ہوتی ہے وائرل ہونے کے لیکن ہوتی ہوں گے لیکن میرا یہی سین ہے کہ میں ویڈیو بناتا ہوں پوست کرتا ہوں اور ٹک ٹک ایپ بند کر دیتا ہوں ٹک ٹک میں اتنی سکرول نہیں کرتا کیسا کونٹینٹ ہونا چاہیے ٹک ٹک پہ کونٹینٹ ایسا کہ پوزٹیو کونٹینٹ ہو کہ فیملی ویڈیو آج کل دراصل یہ ایپ ہر بندے کے موبائل میں ہے تو فیملی بھی دیکھتی ہے ویڈیو فیملی ویڈیو ہونا چاہیے اور جو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں پوزٹیو ہونی چاہیے کیونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں بی بیاں بھی دیکھتے ہیں اب تو اس لیے کونٹینٹ اچھا ہونا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ فواشی والے کونٹینٹ سے بچنا چاہیے والد صاحب تو کسان ہے آپ اپنا فیوچر کیا دیکھتے ہیں فیوچر جو چل رہا ہے پرازنٹ دیکھ رہا ہوں کہ سٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد بھی مزید میرا پڑھنے کا ایراد ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کنٹینٹ رکھوں گا شوق ہے مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق ہے ٹکٹوک کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے ہیں کھیتی باری میں اس کے علاوہ پڑھتے بھی ہیں یہ سارا کچھ کیسے ہنڈل کر لیتے ہیں آپ بس مینج ہو جاتا ہے دراصل میں ڈیلی شوٹ نہیں کرتا ویڈیو میں ویکنڈ پہ شوٹ کرتا ہوں ویکنڈ پہ آپ کو بھی پتا ہے یونیورسٹی جو یا کلوز ہوتی ہے تو سچے دے سنڈے میں شوٹ کر لیتا ہوں ایک ہفتے کے لیے تو اس طرح سارے کام مینج ہو جاتے ہیں ٹکٹوک سے ارننگ بھی ہوتی ہے ٹکٹوک کی جو افیشل اپ ہے اس سے تو سب جانتے ہیں کوئی ارننگ نہیں ہوتی لیکن جو ادر اپ ہیں سنیک ویڈیو تھی اس کے لیے انسٹاگرام وغیرہ یا پیڈ پرموشن جو بھی ہے مہانہ کتنا کماتے ہیں مہانہ کوئی کنفرم نہیں ہے مطلب کہ دو چار پانچ چھے لاکھ کتنا کماتے ہیں کوئی ایک تو فگر ہوگا سنیک ویڈیو سے زیادہ زیادہ آجیں تو ڈھائی سو ڈالر جی ایزیلی مل جاتے ہیں وہ مل جاتے ہیں سنیک ویڈیو سے اپنی آواز میں بہت کم ویڈیوز بناتے ہیں میوزک پہ زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں میں اپنی آواز میں بولتے ہی نہیں اس گیٹم میں جب آج ہوں میں بول کے ویڈیو ہی نہیں بناتا آج بول رہا ہوں آپ کے ساتھ بول پہ تو پانڈا پوٹے جانا ہے آج میں بول رہا ہوں اس گیٹم میں آپ نے مجھے بلوا لیا ہے یہ جو فقیروں والی حرکتیں کرتے ہیں بڑا ایسے ایسے کر کے ہاتھوں کو کیسے کرتے ہیں یہ وہی حرکتیں یہ کہاں سے سیکھئی ہے جب اس گیٹم میں آتا ہوں خود ہی آتی آتی ہے خود ہی آتی ہے کامز کام جو میں کمنٹ وغیرہ ریڈ کرتا ہوں آرہا ہے پہ 80% لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ ریال ہے یا فیق ہے کافی لوگ شک میں آبی فیانز وغیرہ ملتے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں فیانز پکچرز وغیرہ کے لیے ویڈیوز وغیرہ کے لیے فورس کرتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں پبلک پلیس پہ اس گیٹم میں یہ گیٹم کرنے کی دیر ہے تو ہر عمر کے فیان ملتے ہیں میرے فیانز کوئی عمر کا تقادہ آپ کی فیانز میں زیادہ لڑکیاں ہی ہیں لڑکے ہیں میرے فیانز میں زیادہ لڑکیاں لیکن آپ ٹک ٹوک پہ زیادہ لڑکی ہی ہیں اس کے بعد جو انسٹرگرام اور فیس بک وغیرہ اس کے بعد مجھے آپ دیکھنے کو ملتا لڑکیاں کافی ہیں آپ کی جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو میسیج دینا چاہیں گے جی بلکل میسیج دینا چاہوں گا ٹک ٹوک ہوئی ہے جو اگنا اگ دن ہونے ہی نکاح کی صورت میں یہ سب تو سمجھ لیں کہ یہ ٹک ٹوک پہ ٹرینڈ چین اور کسی ویڈیو کے حد تک میں دو دچی کسی دنیا لٹا کر ہم بھی دیکھیں گے روٹنا کچھ نہیں بس میری طرف دیکھے کافی لوگ میں نے دیکھے جذبات ہوجاتے کہ ہونے لگ جاتی اور رو کے میسی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا جو یہ مسئلہ حال کرنا ہے مطلب مجھے سمجھ رہی ہیں بابا سمجھ رہی ہیں بابا بابا جی بہت پہنچ گیا انتے ہیں بہت پہنچ گیا انتے ہیں رائی ارش سلام صاحب میرے صاحب مجود تھے جو کہ ٹکٹاکر بھی ایک اچھے سٹوڈنٹ ہیں اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹھاتے ہیں کھیتی باڑی میں اپنے میز بابا کو دیجئے جازت دیکھتے رہی پوائنٹ اللہ نہیں کے بابا